اے جی چندھنا پاسے اے کلی بچھے اے ماں سگندہ بہو رہے آپا رجی تے نے پاسے وہ سے بولا وہاں سا لہاں اے ماں سگندہ نہیں تے لگا رجی اے جی وہاں تمہیں سکتی لوگ کا چھو باواں بے ایمانی جیوانی واری ہیں گرگت گانگا ماں جائی اُبھارہی نے کی دھا کرتا پرکاشنے دی مولانا آزا جی ماں پر شلوات پڑو مہمی نم کس خللی نہیں کوتی جی کہانی کہی چندن کے نزدیک ایک لیمڑے کا جھاور تھا کیا کہ اس درست کے اندر سے خوشبو آتی تھی لیم کی لگڑی کڑوی ہے لیکن اندر سے ساف ہے لیم کی لگڑی میں جانتے نہیں ہوتی اس لیے چندن کی صحبت میں اس کی دوستی سے اس کے اندر خوشبو آ لے نزدیکی بانت کے درست بھی ہے بانت میتھا ہے اور لوگ بانت کے جو کنپلے ہیں کینگر شوکت ہیں اس کو کھاتے بھی ہیں چانیز لوگوں کی بڑی اچھی نیش ہے میتھا ہونے پر بھی بانت کے اندر خوشبو پیدا نہ ہوئی وجہ اٹھیے تھی کہ بانت اندر سے پولا ہے مثال دیتے ہیں اس آدمی کی کہ جس کا دل اچھا ہے اخلاص والا ہے وہ امام کی دوستی کی اندر اچھا بن جاتا ہے لیکن کوئی آدمی باہر سے بہت اچھا بھی لگے ہم کو باہر سے میچھا بھی لگے لیکن اس کا دل اگر پولا ہے اور جگہ جگہ گانچے ہیں ایک ایک خود کے اوپر گانچ ہوتی ہے یعنی اس کے دل میں محل ہے اخلاص نہیں تو امام کی دوستی کے اندر اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا یہ دو مثالیں پیر صدر بید ماباپ نے انسان کی صحبت تنگت کے لیے مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس آدمی کا انتکرن دل اس کا صاف پارت ہونا چاہے اماموں کے حضور میں رہنے والے کبھی کبھی بے ایمان بھی ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان کا چچا ابو جہل آیا کرتا تھا ابو جہل رسول اللہ کا چاہچا تھا ابو سفیان بھی نبی کا چاہچا تھا اور انہوں نے بہت کی کرامتیں بھی مانگی اور نبی نے ان کو کرامتیں دکھائی بھی تھی ان کو ایمان نہ آیا ایک دن حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے آپ کے پاس ابو جہل آیا حضور نے اسے بہت خوشان عدید کہی چاہچا آج میری طرف چلے آئے کہنے لگے ہاں میں نے تمہاری جھوم سنی ہے بہت سے لوگ تیرے پاس آتے ہیں تیری بڑی ساری سے کرتے ہیں تیس کو ماننے والے بڑھ رہے ہیں میں نے سوچا اگر تم سچین سے نبی ہے تو تم مجھے آج ایک موجزہ دکھا میں تجھے سچ کہتا ہوں لات و منات کی قسم لات اور منات دو بڑی مورتیاں سر بوت تھے جس کو یہ پوجھتا تھا کہتا لات و منات کی قسم میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا نبی اکرم نے فرمایا اے چاچا موجزہ کرنا اللہ کا کام ہے میں جو دعوت دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کہو تمہیں اللہ کے پاس دعا کرتا کیا چاہتا ہے کہتا ہے محمد ایک درخت پیدا کرتا ہے ابھی ابھی اسی وقت اس درخت کا تنہ چاندی کا ہوئے اس کی تہنیاں سونے کی ہوں میں اس کے پتے زمورت کے ہوں میں اور جوہرات اور موٹیوں کے اس کو بھل لگے ہوں رسول اللہ حض پڑے نبی نے ہاتھ اٹھائے بہت سے ہاتھ پاس پیسے بھی تھے کسی نے نہ دیکھا لیکن ابو جہل نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت کھڑا ہے اور جیسا یہ چاہتا تھا ایسا ہی تھا دیکھ کے آنکھیں کھل گئیں مو کھولے تھا کھلا رہ گیا حیرت میں کہنے لگا ہاتھ مار کے چاہتا نبی کو میرے بھتیجے ست مجھتوں بہت بڑا جارو گر ہے اٹھ کے چلا گیا ایمان پھر بھی نہ آیا وہ لوگ جنہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے نبی کے پاس موجزے مانگے وہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا اور جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کبھی موجزہ مانگا ہی نہیں کرامت اور موجزے کے اوپر ایمان کھلا نہیں ہوتا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو جہل جیسے لوگ جنہوں نے نبی کریم کے بہت سے موجزات دیکھے آپ نے ایک دفعہ زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کنکریاں نے لا الہ ازاللہ کا کلمہ پڑا محمد رسول اللہ کا نام لیا اور ابو جہل نے اپنے کنانوں سے سنا پھر ابو جہل کو ایمان نہ آیا لوگوں کے دل جب خدا تعالیٰ کی رحمت سے صاف ہو جاتے ہیں انسان کے دل کے اندر جب اخلاف پیدا ہوتا ہے تو خدا اس میں نور پیدا کر دیتا ہے گندے اور پولے دل میں یعنی بانت کی طرح ظاہر میں اگر کوئی آدمی اپنے بدل کو ساکھ کرے اچھے سین کی کپڑے پہنے بہت پیسے والا مالدار ہو یا بہت خوبصورت ہو بہت علم والا بھی ہو ایڈیوکیٹڈ ہو اس کو ایمان کی جگریاں بھی ملی ہوئی ہو یا وہ بہت بڑا کوئی گورنر یا بادشاہ بھی ہو جائے ان چیزوں کو ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایمان تو اس کے دل میں ہوتا ہے جس کے دل اندر سے صاف ہوئے باہر کی بات ایمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی لیکن مومن باہر کی چیزوں کو بھی صاف کر لیتا ہے انسان کی دوستی جب اللہ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے دل سے اندر اور باہر سب کچھ نور ہی پیدا ہو جاتا ہے جی والا کت گور سا تھے گوٹھیڑی کی جے پی واتن تاwarz اکھرا شو دلی جے گوٹھڑی کی جے یعنی خدا کے ساتھ تم اپنی لو لگاؤ اس کے ساتھ اپنی دوستی باندھو اور تسوہ اکشر سدھ لیجئے جو اسم عاظم ہے اس کا اشارہ ہے تسوہ اکشر بیٹھو خیال سے اسم عاظم کی طرف یعنی خدا کے ناموں میں سے ایک نام کا تم کچھ بھی ایسا اپنے دل کے اندر اس کی سودھ پاؤ یعنی دل کے اندر اس کو جگہ دے کے اس کا جاپ کرو اس کا ذکر کرو خدا تعالیٰ کے ذکر کرنے سے انسان خدا کی نزدیک پہنچتا ہے اور اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ ذکر کرنے سے تمہارے دلوں کو راحت ملتی ہے آرام ملتا ہے دوستی خدا کی کرو جو آدمی اچھا ہے نیت ہے اس کی دوستی تطلب خدا کے ساتھ ہوتی ہے اور جو آدمی بد ہے اس کی دوستی بدوں کے ساتھ ہوتی ہے مومن ہمیشہ مومن کی دوستی میں رہتے ہیں کافر کافروں کی دوستی میں رہتے ہیں اونچے اونچوں کی دوستی میں رہتے ہیں نیچے نیچوں کی دوستی میں رہتے ہیں فرسی زبان کے اندر ایک کتاب ہے انوار پہلی اس میں چھوٹی چھوٹی بہت تھی ایسی ایمیجنیری یعنی کلپیت کہانیاں لکھی ہوئی ہیں ان کہانیوں میں سے ایک چھوٹی تھی بات ہے لکھتے ہیں کہ ایک کچھوہ ایک ندی میں رہتا تھا کچھ دن پار اس کی دوستی ایک شوہے سے ہو گئی یہ شوہا بھی کئی ادھر ادھر سے گھوم کر کے اس ندی کے کنارے پہ ایک درخت تھا اس درخت میں آ کے رہنے لگا ایک سن بڑے زور کی پارش ہوئی سارا دن یہ باہر میں نکلا دوسرا دن ملاقات ہوئی تو کچھوے نے کہا کہ دوست میں تو باہر آیا تھا تجھے ملنے کے لئے مگر توں اس جھاڑ میں پڑا رہا میں نے بہت آوازیں لگائیں لیکن برسات کے شوڑ و شغف میں پتا نہ مجا ایسا نہ ہوئے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم پیدا کرے کہ جب میں چاہوں تجھ کو بھولا ہوں جب توں چاہے مجھے بھولاوے چونہ نے بولا بھی بات سچ ہے میں اس کا انتظام کرتا ہوں شہر میں گیا کسی کے جھر میں اور ایک بڑی سی رسی کھینچ لیا بولایا اپنے دوست کو جب باہر نکلا تو کہتا دیر یہ ایک رسی کا تیرا میں اپنی گردن میں بانگ لیتا ہوں دوسرا تم اپنی گردن میں بانگ لے انہوں نے یہ ٹیلی فون بنا لیا جب چاہے ایک دوسرے کے لئے وہ رسی کھینچے تو وہ جھاڑ میں سے نکلا لے یہ پانی میں سے نکلا لے ایک دن اسی طرح سخت سر بھی پڑی اتنی سر بھی پڑی کہ چھکھر گیا پانی تو ایسی انتظر سے گرم ہوتا ہے شوہے کو سارا دن باہر نکلنے کی نوبت نہ آئی دوسرا دن دھوپ نکلی تو باہر نکل کے دھوپ سیکھتا تھا آنکھیں بند تھی سورت کی گرمی سے مزہ آ رہا تھا آسمان پر سے ایک چھیل نے دیکھا جھپٹ ماری چھوہے کو پکڑ کے اوپر لے گئی جب چھوہ اوپر اٹھا رسی بھی ساتھ اٹھی نیچے پانی کے اندر کچھوہ سویا ہوا تھا وہ بھی آنکھیں بند کر کے مورا خبے میں تھا یکا یک جھٹکا جو لگا تو گردن اکھڑ گئی دیکھ رہا جو پانی میں سے نکلا آسمان کے اوپر پہنچ گیا اوپر چھوہ اور اس کے نیچے کچھوہ لٹک رہا ہے گاؤں شہر کے بچے پیچھے گھوم رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے آسمان کی بولندینوں پہ جا کے گانس کھل گئی یا رسی ڈھیلی ہو گئی کچھوہ اوپر پہ گرا اور اس کی ساری جو پیٹ تھی شلو کا ٹوٹ گیا اس کے بغیر کچھوہ جیتا بھی نہیں رہ سکتا مر گیا بچوں کی کہانیاں ہیں لیکن انوار سہیلی کے رائزر نے ایک میں سے بڑا اچھا موریل لیا ہے کہتا ہے کہ دو دوست اگر یکسا نہیں ایک پانی میں رہنے والا ایک پانی میں رہ نہیں سکتا ان کی دوستی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے ایک آدمی کو دنیا کی لذت چاہیے دنیا کا موج مزا اور سواد چاہیے دوسرے آدمی کو دین کی لذت چاہیے ان دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی یعنی مومن کی دوستی کافر سے نہیں ہو سکتی ایک کوئی عبادت کرنی ہے جماعت خانی جانا ہے دوسرے گرسی نیم آ جانا ہے گھومنا پھرنا ہے ان کی دوستی نہیں ہو سکتی اس لحاظ سے دوستی ان سے کرو کہ یہ تمہارے مطلب کے ہیں یعنی مومن کی دوستی مومن سے ہوتی ہے مومن کی دوستی اللہ رسول سے ہوتی ہے میں نے ایک جگہ وارز میں کہا کہ جب لوگ مسلمان ہونے لگے مکہ کے اندر تو جب مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کے رشتے دار ان کے دوست کو چھوڑ دیتے تھے بات بھی نہیں کرتے تھے ہائی کاف کر دیا یہ لوگ نبی کے پاس آ کے شکایت کرنے لگے یا نبی ہم مسلمان ہو گئے ہمارے یار دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہمارے رشتے لاروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہمارا کوئی دوست نہیں اس وقت یہ آئے دوسری اے رسول کہو ان کو تمہارا دوست اللہ اور رسول ہے اور وہ مومن ہیں کہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے ہیں یعنی خدا تعالی نے فرمایا تمہارا دوست میں ہوں انما ولیوکم اللہ ورسول کہو ان کو اے نبی کہ تمہارے دوست اللہ ہیں اور رسول ہیں اور ان کو یہ کہہ دو کہ تمہارے وہ دوست ہیں وہ مومن کے جو نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں دسول زکاة دیتے ہیں اور رکو کے اندر وہ خیرات کرتے ہیں تمہارے دوست وہ ہیں اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہاری دوست بھی کاخروں سے بھی ہو سکتی تمہارا دوست اللہ ہے تمہارا دوست رسول ہے تمہارے دوست مومن ہے عزت پولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو بیس گناہ زیادہ یاد کرتا ہوں جو میری طرف ایک قدم اٹھا کے آتا ہے میں بیس قدم اس کی طرف چل کے جاتا ہوں جو میرے ذیان میں رہتے ہیں میں ان کے ذیان میں رہتا ہوں جو میرے دوستی کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میرے یاد کر کے اپنے زندگی گزارتے ہیں میں فرشتوں کے اندر ان دوستوں کا ذکر کرتا ہوں ولی کا مطلب دوست ہے ان کے دوست اللہ اور رسول ہیں تو جن کی دوستی اللہ رسول سے ہوتی ہے اس آدمی کے حالات حالت قسم کے ہوتے ہیں چندن کے ساتھ دوستی ہو اگرچہ نیم کڑوا ہے پھر بھی اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے چندن کی دوستی سے چندن کی محبت سے چندن کی بو آ جاتی ہے عزت بو علی شاہ قلندر سے کرنال میں پانی پت میں رہنے والے وہ علی کو اللہ مانتے تھے علی اور علی پکار کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اپنے آپ کو مار ڈالنے کے لئے کوششید اسلام کے اندر اپنا خود کا جیب لینا آفغاز کرنا خودکشی کرنا حرام قرار دیا ہے لیکن بو علی قلندر نے یہ دوستی کے اندر کیا یعنی ارادہ یہ کیا کہ میں علی کے اوپر جان فدا کر دوں اے علی تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا اس نظریے سے وہ اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتے تھے مولا علی نے پکڑا اور کہا یہ کیا کرتا ہے بشارت ہوئی علی اس کے سامنے آئے کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہا یا علی آپ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا فرمایا نہیں لوگوں کو ہدایت کرو اور ہماری محبت سکھاؤ اس دن کے بعد کہتے ہیں کہ بو علی قلندر کے بدن میں سے علی کی بو آدھی تھی ان کا نام تو کچھ عمر جیسا کچھ اور نام تھا لیکن بو علی لقب تھا علی کی بو علی کی بات ان کے بدن سے نکلتی تھی علی کی دوستی اور محبت کی بات تھی یعنی اس قدر وہ خدا تعالی کے اس نور علی کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ ان کو اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی ہر جگہ علی ہی علی کر رہے تھے اے صفحہ سامنے پا گیانا تھا جمنا ندی چڑھی ہوئی تھی لبا لب پانی میں پاؤں ڈالا کہا ہے جمنا مجھے سامنے پار جانا ہے علی کی سامنے مجھے راستہ دے دے جمنا کا پانی اترنے لگا یہاں تک کہ سمر تک آ گیا اور کوئی علی غلنر سامنے پار چلے گئے ایسی باتیں اکل میں نہیں آتی وہ لوگ کہ جو ہر چیز تو اکل میں نافتے ہیں ان کے لیے مذہب تچ مچ دفکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ مذہب کی اندر ایسی بہت باتیں ہیں کہ جو اکل کی سمجھ میں نہیں آتی مگر دنیا کے اندر ایسی بہت کی چیزیں بنتی رہتی ہیں دنیا میں اس قسم کی بہت سی چیزیں بنتی رہتی کہ جو اکل میں نہیں آتی اور مذہب جو ہے اکل سے عمل میں آ سکتا ہے لیکن کہیں کہیں اکل گم ہو جاتی ہے اگر ہم نے اپنے ایمان کا سارا تعلومدار اکل کے اوپر رکھ دیا تو کبھی کبھی ہم بے ایمان بن جائیں گے کیونکہ شک پیدا ہو جائے گا بہت سی چیزیں اکل میں نہیں آتی اس لیے حضرت مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب کا پایا اکل پر ہے دوسری جگہ فرمایا تمہارے مذہب کا پایا عشق پر ہے یعنی اکل اور عشق دونوں چیزیں ہمارے مذہب میں لازم و ملزوم ہیں ہم اوپر جبت خانے میں آئے سیڑی سے لیکن اب ہم اندر آ گئے تو ہمیں سیڑی کی ضرورت نہیں سیڑی اکل ہے اور یہ جو کمرہ ہے یہ عشق ہے عقل ہم کو عشق تک پہنچا دیتی ہے لیکن عشق کے اندر پھر عقل کا کام نہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا مذہب ایمان پر ہے ایمان سے ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں عقل سے کام لے کے لیکن جہاں عقل پھیل ہو جاتی ہے ہم آنکھ بند کر دیتے ہیں پیتر دن نے دیکھا کہ وہ بکرا جس کو جماعت ہر روز زبا کر کے جب ہی سکر وار کی رات کو نیاز نکالتے تھے تو جماعت میں بکرے کو زبا کیا جاتا تھا اس کا گوشت پکایا جاتا تھا بعد میں اس کی ہڈیاں جماعتی جاتی تھیں اور ہڈیوں کے اوپر کپنا ڈال کے جب جماعت دعا مانگتی تھی تو بکرا زندہ ہو جاتا تھا پیتر دن نے گنات میں لکھا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ خود پیتر دن بھی بیسے تھے جماعت میں دعا مانگی بکرا زندہ نہ ہوا جماعت میں پوچھا یا پھر تا کیا بات بنی حضور نے فرمایا میرے سامی راجے کو ایو گمیاں اجا بکرا پڑا رہا میرے سامی راجے کو ایو گمیاں بکرا پڑا رہ گیا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے اندر جو یق دلی تھی وہ ختم ہو گئی اس لیے وہ نورانی طاقت کام نہ آتا کی میرے مولا کی مرضی ہے یہ ہے چیز کا جواب کہ جو چیز اقل میں نہ آوے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے خدا کو ایسا منظور تھا ہر چیز اقل میں نہیں آسکتی مولا کے فرمان میں ہے میرے بہت سے فرمان تمہاری اقل میں نہیں آئیں گے مگر پھر بھی میرے فرمان مانو کیونکہ تمہارا فرض ہے میرے فرمان کو ماننا تمہاری اقل میں آوے یا نہ آوے تو مذہب ایمان کے اوپر داروں دوزار رکھتا ہے جس طرح کا ہمارا ایمان ہے اس طرح کا ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے اگر ہمارا ایمان نہیں تو کچھ نہیں اور اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے کونگو کے اندر لپ چھوٹ شروع ہوئی کونگو کے اندر جو جماعت بھی ایمان کے فرمان سے گئی آج دو ہزار اسماعیلی ہیں مگر میں بات کرتا ہوں کچھ دس برس کی کونگو فری ہوا انہی سے ساتھ میں اور فورم وہاں پھلڑ ہونے شروع ہو گئے اور جو غیر لوگ تھے فورینرز ان کے خلاف انہوں نے مردھاڑ شروع کر دی شکر مولا کا یہ رہا کہ کبھی بھی کوئی اسماعیلی مارا نہیں گیا اور نہ کسی اسماعیلی بہین کی بے عزتی بھی کی گئے مال و دولت ضرور لٹ گئی جس طرح سے ابھی بھنگلہ دیش کے اندر بھی ہمارے وہاں پر اسماعیلیوں کے مال و دولت ضرور گئی یوگاندہ کے اندر بھی یہ حالت بنی یہ تو کچھ بھی نہیں آپ اگر اپنی پرانی ہسٹری پڑھو تو آلموج کی اندر ایک لاکھ اسماعیلی مارا گیا حالاکو خان کے سامنے اسماعیلی لڑتے رہے ایک لاکھ اسماعیلیوں کا اون ہوا مگر اسماعیلیوں نے جو جمعہ کے لڑا حالاکو خان کے ہشٹر کے سامنے تاتاریوں کے سامنے ہسٹری کے اندر اگر ستمی کسی نے مقابلہ کیا ہے تو اسماعیلیوں نے کیا ہے باقی تو راج چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے آپ کبھی ہسٹری پڑھو اسماعیلی ازم کی تو آپ کو پتا لگے کہ اسماعیلی بڑے بہادر قوم سے تاتاریوں کا نام سن کے کئی راجے مہراجے کئی بادشاہ اپنا دار الحکومت چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے لوگ شہر خالی کر کے بھاگ جاتے تھے لڑتے رہی تھے مگر اسماعیلیوں نے ان کے دات کھٹے کیے ہیں اگر لاکھ اسماعیلی مرے تو ساڑھے سین لاکھ تاتاریوں کو بھی مار کے ایک لاکھ اسماعیلی مرے لیکن ایک لاکھ اسماعیلی مارا گیا گھر باروں کو جلایا گیا ہماری چھ لاکھ کتابوں کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی آلمود کے قلعے کو جھا دیا گیا اس سے عیج مجالی گئی لامہ سر اور آلمود کے جو قلعے تھے ان کو زمین دوز کر دیا جس طرح ٹریکٹر فیرہ دیتے ہیں کیا ان چیزوں سے اسماعیلیوں کا ایمان خراب ہو گیا تھا نہیں مرد مجاہد نے یہ ایرانی لوگ انہوں نے اپنی جانے ایمام کے لئے دے دی اپنی اولاد کو انہوں نے زبا کروا دیا ایمام کے لئے اپنی مال و دولت سے برباد کروا دی ایمام کے لئے مگر ایرانیوں نے اپنے ایمام کے قدموں کو چھوڑا نہیں مولانا شاہ سنالی پادشاہ ادھر چلے آئے سالہ سو چالیس میں اس کے بعد ایرانی جماعت کے اوپر جو ظلم توڑے گئے وہ اس قدر رونگتے کھڑے کر دینے والے ہیں میں نے خود میں وہاں جا کے بارہ سیرہ مصافریاں کی ہیں میں نے ایران کی آج بھی وہ ہڈیاں لٹک رہی ہیں درختوں کے اوپر کے جو ہڈیاں اسماعیلیوں کی تھی ایران کے اسماعیلیوں کو پاؤں سے باندھ کے لٹکایا گیا پاؤں سے باندھ کے پر نیچے پاؤں اوپر اور ان کو جی طرح سے لٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا ان کی اولاد کو بھی زبا کر دیا گیا مگر شاباش ہے ان ایران کی لوگوں کو انہوں نے جانے دی اپنی اولاد کو زبا کروایا بے گھر ہو گئے گھر لکے گئے مگر حاضر ایمان کا دامن نہ چھوڑا اور جماعت الحمدللہ ایسے کی ایسی قائم رہی مگر ایمان ان کا سلامت رہا اس طرح ہم اسماعیلیوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں آج بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا پرست اور ایش پرست آرام پرست ہو گئے ہیں تھوڑا سا بھی دکھ اٹھاتے ہیں ہمارا ایمان ہلنے لگتا ہے تھوڑا سا دکھ اٹھاتے ہیں حاضر ایمان فرمائے جاؤ کونگو جس برستے اندر کونگو بہت پر اکھی کی انیس سو اکاون باون کی اندر ایمان کا تعلیقیں آئے تو لوگ کونگو جانے لگے ساٹھ میں جب ہی آزادی ملی اور گڑھ بڑھ ہوئی تو بھرے ہوئے گھر پرنیچر والے اور بھری ہوئی مال سے دکانے یہ چھوڑ کے ان کو تین کپڑے سے بھاگنا پڑا کوئی نیروبی آگیا کوئی کمپالہ آگیا کوئی اورپ کی طرف چلا گیا ان کے اکھیسے کے اندر جتنے پیٹے رہ سکے اتنے رہے واقعی کر سب لٹا پھٹا گیا شہ ساتھ مہینے ہوئے وہاں بالکل آمن و سکون ہو گیا امام نے فرمایا واپس کونگو جاؤ کونگو والے بیچارے واپس گئے فرانک کی قیمت کا حساب یہ ہے کہ اس وقت جب آزادی ملی تو ایک شنن کی اندر سات فرانک ہوتے تھے یعنی یہ اس محض میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کسنا گوایا کسی نے ایک میلین گوایا کسی نے دس میلین گوایا مگر جب ادھر گئے دکانیں پڑی تھی مال کچھ نہ تھا چلو وہاں بیسے اور چھ مہینے کے بعد امام کا جب حکم آیا واپس گئے حکم یہ تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو نہ لے جانا تم اکیلے جاؤ اکیلے گئے دکانوں گرشی کیا ادھر ادھر سے بڑی بڑی کمپنیوں سے ادھار لے کے مال تھوڑا سا ڈالا تھوڑے تھوڑے پائی سے کسی کی رشتہ داری میں سے ادھار ملے تو اس نے تھوڑی مدد بھی کر دی اس مدد پہ یہ لوگوں نے اپنا بیزن شروع کیا شہ مہینے کے اندر جتنا انہوں نے گوایا تھا اس کا ذبنہ انہوں نے نفع پایا ایک بارس کے اندر دس گنا زیادہ مال انہوں نے پیدا کیا جس نے ایک ملین گوائے سے اس کو دس ملین ملے جس نے سو ملین گوائے سے اس کو ہزار ملین ملے بلکل آرام آ گیا پھر بھی دیر بارس ہوا یعنی چھ مہینے اور نکل گئے ایک بارس تو اس طرح نکلا چھ مہینے جو اور نکلے پھر اسی طرح کا حصہ بلڑ ہوا پھر ان کو بھاگنا پڑا تین دفعہ کونگو میں ایسا ہوا کہ جماعت کو بھاگنا پڑا تینوں دفعہ کروڑوں اور نو کا حساب کرو تو اپنی اسماعیلی جماعت کو نقصان آیا ہر دفعہ جب واپس آئے تو پہلے سے زیادہ انہوں نے نفعہ بنایا آج تو شکر الحمدللہ کونگو کی جماعت بہت اچھی جماعت ہے امام نے چوتھی دفعہ جب ان کے اوپر تکلیف آئی تو امام نے فرمایا اب بھاگنے کی ضرورت نہیں بیچے رہو بیچے رہے تکلیف نکل گئی حضر امام تشریف لائے کین شاہ سا جماعت خانے کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے اوپر تین دفعہ بہت بڑی آفتیں اتری تم نے مال و دولت گوایا تمہیں بہت تکلیفیں ہوئیں ہر دفعہ تم پھر اونچے اٹھتے رہے اگر تمہارا ایمان سلامت رہے گا وہ دنخواستہ سو دفعہ گروگے سو دفعہ اٹھ جاؤگے لیکن تمہارا ایمان اگر برابر نہ ہوگا تو ایک دفعہ جو گروگے تو اٹھنا سکوگے ایمان ایسی قوت اور طاقت ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر دکھوں مصیبتوں کے اندر سے اٹھا لیتی ہے ایسا کسی بھی انسان کی زندگی کا حساب نہیں ہے کہ اس کے حساب میں اس کی زندگی میں کتنے سکھ ہیں یا کتنے دکھ مگر اتنا ضرور کہتا ہوں مومنوں کہ ایک سو میں سے ایک سکھ ہے اور نانان میں دکھ ہے کسی کو بدل کا دکھ ہے کسی کو اولاد کا دکھ ہے کسی کو میاں بیوی کا آپک میں دکھ ہے کسی کو باپ کا دکھ ہے کسی کو اور چیز کا دکھ ہے دکھ کے بغیر یہ زندگی نہیں چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں تو زندگی مصیبتوں پرابلم سے بھری ہوئی ہے ایک پرسنٹ سکھ ہے اور وہ انسان کے دل میں ایک پرسنٹ سکھ خدا تعالی کی نیامت ہے اس نعمتِ حضمہ کو مذہب کی وجہ سے کبھی ہم پھیلانا چاہیں تو ہمارے سارے دکھ موگ ہو جائیں سارے دکھ مک جائیں اُنہ کے اندر ایک دفعہ حضرت مولانا سلطان محمد تشریف لائے سرکار گاڑی پہ اُترے دور جہاں ہم آپ کے بملے تھے جمعہ خانے کے سامنے وہاں ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے ایک خالو اسماعیلی کھڑا تھا یہ چیز کلام امام مبین کے اثر فرماک میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی ہے ایک خالو مرید خالو یعنی ایرانی اسماعیلی کھڑا تھا اس کے بدن میں کور کی بیماری ہو گئی تھی کور دو قسم کا ہے ایک سپید کور ہوتا ہے ایک کالا کور ہوتا ہے سپید کور میں کمری کے اوپر سپید داگ پڑ جاتے ہیں لیکن جو کالا کور ہے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے بجبو آتی ہے اور کور ایسی نامراض بیماری ہے کالا کور خصوصا کہ پاہ ہاتھ کی انگلیاں گلنے لگتی ہیں برس کا ایک ٹکڑا لے لو تو آج سا آج سا گلتا رہتا ہے اس طرح کور میں انسان کا بدن گلنے لگتا ہے اس شخص کو کالا کور تھا اور یہ چیمپی روگ ہے لہذا وہ بیچارہ دور کھڑا رہا اپنے امام کو دیکھنے کے لئے امام زمان باہر نکلے اس کی طرف نظر پہنچی تو جھک کے اس نے مولا کو جو سلام کیا سلام تھوڑ کے بعد تھوڑی دور مولا اس کے نزدیک گئے مولا نے پوچھا تم کیسے ہو کہتا ہے خداون بہت اچھا ہوں تمہیں بہت دکھ ہے کہتا ہے نہیں خداون میں اس میں راضی ہوں میرے دل میں صبر ہے میرے دل میں کنایت ہے سنتوش ہے مجھے کوئی دکھ نہیں میرے مولا کی ایسی مرضی میں اس میں راضی ہوں آپ میرے لئے دعا فرماو مولا نے جمعہ خیانی کی اندر آ کے یہ پرمند سنایا جمعہ کو کہ دیکھو ابھی ابھی میں اپنے ایک خالب مرید کو مل کے آیا ہوں باہر کھڑا ہے کیسا اچھا مومن ہے ایسے مرض میں ہے پھر بھی اس کے دل میں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں حضر ایوب جس طرح سے یوسف نبی خوبصورتی کے لئے مشہور ہیں ایوب نبی صبر کے لئے مشہور ہیں ایوب نبی کو اسی طرح سے یہ کالا کوڑ پڑا اس کوڑ کی بیماری میں بدن گلنے لگا بدن میں کیا پڑنے لگے بدبو آنے لگی شہر کے جو لوگ تھے وہ ایوب نبی کے پاس آئے ایوب نبی بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے دعوت اور سلیمان کی طرح لوگوں نے کہا یا حضرت آپ کے بدل سے بو آتی ہے اور ہم سے سوڑا نہیں جاتا اور آپ کی بیماری ممکن ہے جسی کو لگ جائے آپ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ حضور شہر چھوڑ کے نکل گئے جنگل میں جا کے ایک درخت کے نیچے چھوٹی چھوٹی جھوپڑی بانی وہاں رہنے لگے اللہ کا فرمان آیا ہے ایوب تیرے بدن میں جو کیرے پڑے ہیں وہ میرے مہمان ہیں تیرا گوشت ان کی خوراک ہے رزق ہے لہٰذا ان مہمانوں کا گیان رکھنا آمین یا اللہ لبائک دھوپ میں بیسے ہوں کبھی کوئی چیرہ ان کے بدن سے گر پڑے اور دور جانے لگے تو ایک پتے کے اوپر اس کو اٹھا کے واپس اپنے بدن میں رکھ لے وے کہ بھئی کہاں جاتے ہو میرا بدن اللہ نے تیری خوراک بنایا ہے کبھی شکایت نہیں کی خدا کے پاس کہ یا اللہ کونسا گناہ میں نے کیا کہ مجھ کے یہ سغادل رہی ہے کبھی نہیں ہماری عادت ہے تھوڑی سی بیماری آ جائے تھوڑا سا دکھ آ جائے ہم کہتے ہیں معلوم نہیں میں نے کیا گناہ کیا کہ خدا مجھ کو یہ سزا دے رہا ہے یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کیا مگر خدا نے بھول سے مجھے سزا دی مطلب ہے یہ ہمارا لیکن جو عابد ہیں مومن ہیں جو اس بید کو جانتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں یا مولا تو نے مجھے یہ دکھ دے گئے شاید کوئی بڑے دکھ میں سے بچا لیا ہے آمین کرتا ہوں لبیت کرتا ہوں سر جھکا تھا شکرانہ کرتا ہوں تیرا کہ تُو نے مجھے بچا لیا ممکن ہے اس سے زیادہ مجھ کو سزا دیتی میں خود اپنی ایک بات کروں آپ کو عموماً میں اپنی باتیں نہیں بتایا کرتا جب جماعت کے اندر وعالوں میں لیکن کبھی کبھی انسان کے احساسات جاگتے ہیں میں ایک دن سواجمہ کھانے سے نکلا دار السلام میں گھر جانے سے پہلے میں پوسٹ آفیس میں سے نکلا اپنا پوسٹ باکس کھولا لیٹرز نکالے میری عادت اس کے میں لیٹرز لے کے گھر جا کے پڑھتا ہوں مجھے مجھے نہ جانے کیا ہوا میں نے بیسے بیسے ایک خط کھولا اسی کا کارڈ تھا سامنے میری نظر پڑی میں خط بند کیا وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا یا کوئی دار السلام والا شخص نہیں مگر وہ بڑا مشہور بکھاری آدمی ہے پوسٹ آفیس کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا بکھاری تھا آفریقل اس کا ایک سائیڈ کا موس ہوتا تھا دوسری سائیڈ کا بہت بڑا تھا ٹرائینگل بن جاتی اور اس میں بھیانک اور ڈراؤنا لگتا تھا اس پہ میری نظر پہنچی میں اس کو بہت برسوں سے جانتا ہوں بہت برسوں سے دیکھتا رہا لیکن وہ ایسا کوئی موقع تھا ایسا کوئی وقت تھا جمعہ کھانے پہ آیا تھا دل کے اندر گنگناہت تھی گنانوں کی خدا تو کچھ مجھے سمجھانا ہوگا میری نظر بیٹھے بیٹھے جاڑی میں اس کے طرف جو گئی خط بند کرتے وقت تام نہیں تھا میرے بدن میں ایک جور جور ہی آگئی میں نے خیال کیا یا مولا ایک یہ تیرا پیدا کیا ہوا بندہ ہے ایک میں ہوں ان دونوں میں تو نے کتنا فرق رکھا جو کچھ میں ہوں وہ تیری مہربانی کی وجہ سے اگر تو چاہے تو مجھے ایسا بنا سکتا ہے میں اب موٹر میں بیٹھا ہوں میں تیرا ناچیز گلام ہوں تندرست ہوں عزت و عبروں جو کچھ تک کچھ بیا اگر تم چاہے تو مجھے ایسا بنا سکتا ہے انسان کے دلی میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے اگر بڑائی بھی مل جائے مال کی دولت کی عزت کی علم کی کوئی بھی چیز کی اپنے آپ کو ہمیشہ ہلکا سمجھو ناچیز سمجھو خدا چاہے تو ایک تھپڑ مار کے لے سکتا ہے ایک تھپڑ مار دے لے تو انسان بادشاہ ہوتا ہے بکھاری بن جاتا ہے ایک منٹ میں خدا جو چاہے تو کر سکتا ہے ہم کھاتے پیتے ہیں ہم عزت آدرو والے ہیں تنظرفت ہیں ایماندار ہیں یہ سب کچھ خدا کی دین ہے اس کی رحمت ہے وگرنا وہ بیٹھے بیٹھے ہمارا روح قبض کر سکتا ہے ہماری مال و دولت چھین سکتا ہے دنیا میں کتنی ایسے واقعات بن چکے ہیں ہماری نظروں کے سامنے کئی ایسے لوگ تھے کہاں گئے جو پہلے بڑے ذکھتے تھے ہم کوئی نہیں میں پاکستان سے پانچ برد پہلے بھی آیا تھا اور اس وقت میں پاکستان سے یہاں نہیں آیا تھا یہاں سے پاکستان گیا تھا لاہور گیا ابھی بھی میں لاہور گیا مجھے جس میں دوست کی بات کرتا ہوں وہ دوست اب مر چکا ہے گزر گیا ہے پانچ سال پہلے میں اس کو ملنے گیا میرے ساتھ کلاس میں پڑھا کرتا تھا ایک آج برد شاید بڑا ہوگا میرے سے میں اس کے گھر پہ گیا پانچ سال پہلے تو اس کی عورت میں دروازہ کھولا مجھے دیس کے فوراں رو پڑھی میں پہلے یہ سمجھا کہ شاید میرا دوست گزر گیا ہے میں بولا بھاوی کیا ہوا کہتی آؤ دیکھا تو تو ہی اندر کیا اس کی حالت ہے اندر آیا تو دیکھا اس کو لکوہ ہوا تھا پان اور ہاتھ اور مو آدھا بدن سارا لکوے سے پھارا گیا بڑا قدعور بڑا پہلوان بڑا شہزور جب ہم سکول کالج میں پڑھتے تھے تو یہ لڑکا بغیر کوئی وجہ اور کارن کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ لڑائیاں مول لیا کرتا تھا ہاں وخا میں نے بہت بفا اس کو کہا میں بلہ اس نے تجھے نہ گالی کی نہ تیری چھوڑ کی ہاں وخا تمہارا کہتا ہے اس ودن میں طاقت ہے اس کو آزمانا چاہیے یعنی ہاتھ اس کے بڑے طاقت والے تھے ایک دن اس نے ایک شخص کو پیٹا اس نے اس کو بڑی بدعائیں دی میں نے کہا دیکھ مجید آج تجھے چتنی بدعائیں بجائی سے کہ تُو دعائیں لے تُو لوگوں کی بدعائیں لیتا ہے یہ چیز نہیں مرد اس کی یہ عادت مٹی نہ میں کوئی بمبئی چلا آیا ہم لوگ شدہ پڑ گئے میں جب اس کو دیکھا تو آقا یا ایک ہی خراب حالت تھی مجھے دیس کے چھوٹے بچے کی کرا جس کا کھلونا ٹوٹ جائے اس طرح رویا خوب رویا میں نے رو نہیں دیا مجھے کہتا دوست تجھے پتہ ہے اس ہاتھ سے میں لوگوں کو مانا کرتا تھا آج میں اس ہاتھ سے کھا نہیں سکتا خدا جب مار مارتا ہے تو اس طرح سے مار مارتا ہے کہ اس کے بدل کی ساری طاقت نکل گئی جس ہاتھ سے لوگوں کو مانا کرتا تھا آج اس ہاتھ سے پانی کا ایک دھونک بھی نہیں پی سکتا ایک لکمہ نہیں کھا سکتا خدا چاہے تو ایک پلک میں ہم کو ملیا میج کر ڈالے ہمیں ڈرنا چاہیے ہمیں ڈرنا چاہیے خدا کیا سی ہستی دنیا میں موجود ہے اور ہم تو مومن ہیں ہم تو دنداروں مومن ہیں خدا جب پکڑنا چاہتا ہے تو پھر خدا سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا خدا جب مارے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی مگر خدا کی پکڑنے سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا خدا کے غضب سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کیونکہ خدا غضب کرتا ہے اور تین دفعہ ہم اپنی دعا میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ اے مولا ہم کو اس رسے پہ بچانا کہ جس رسے پہ جانے والوں پہ تیرا غضب اترا ہم تین وقت روز صبح شاہم رات کو ہم اپنی دعاوں میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں خدا کا غضب زبردست ہوتا ہے وہ جب جس کو مارنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چھوڑانے والا کوئی نہیں اور وہ اگر رحم کر دیتا ہے تو ساری دنیا دشمن ہو جائے مگر خدا مہربان ہو تو دنیا جھک مارتی ہے کچھ نہیں کر سکتی اور اگر خدا دشمن بن گیا تو ساری دنیا کی دوستی خدا کی دشمنی سے اور غضب سے چھوڑانے نہیں ہوتے گی خدا جو چاہے تو کر سکے بہتے پیسے انسان کا حال کیا ہو جاتا ہے اس طرح ہمارے سامنے کئی ایک واقعات موجود ہیں جتنے بھی ہمیں دکھ دنیا کی اندر ملتے ہیں ان دکھوں کے اندر ہمارا خود کا ہاتھ ہے ہمارا خود کا ہاتھ ہے اور خدا تعالیٰ کی سنائے دینے کے بہت سے رکھتے ہیں کسی کو ڈابیٹیز کی بیماری ہو گئی دم کی بیماری ہو گئی ٹی بی ہو گیا اور کسی بیماریاں لگ جاتی ہیں ان میں سے ساری زندگی جان نہیں چھوڑ دی جب تلک کے قبر میں نہ پہنچائے وہ بیماری مستی نہیں یہ بیماریاں بھی خدا کی سزا ہیں آدمی گھر میں جاوے تو میاں بیوی کے تجیے کمکاس جھگڑے لگے پڑتے ہیں برسوں پر خدا کی مہربانیاں مانگتے رہو مومنوں خدا سے ڈرتے رہو خدا کا شکرانہ کرتے رہو خدا تعالیٰ کے حضر سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہو یا مولا مجھے پکڑ نہ لینا خدا جب پکڑے تو پھر چھوڑے گا نہیں ایسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی راج کے بعد پلنگ سے اٹھے بزر باہر نکلے بی بی آئیشہ کا حجرہ تھا بی بی آئیشہ جاگ اٹھی دیکھا تو رسول اللہ اٹھے بی بی آئیشہ کہتی ہے حدیث میں کہ میرے دل میں حسد پیدا ہوا رسول اللہ کی اس وقت نو بی بیاں تھی میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید سرور کائنات کسی دوسری بی بی کے گھر میں جا رہے ہیں خود کے کمرے ساتھ ساتھ سے کہنے لگی خودری حدیث میں لکھتی ہے کہ مجھے حسد کی وجہ تھی جلاپا ہونے لگا میں نے کہی کہ دیکھوں کہ نبی صاحب کس کے مکان میں جاتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلنے لگی رسول اکرم کسی بی بی کے گھر پہ نہیں گئے لیکن گھروں سے باہر نکل گئے میں نے دل میں اور بھی شک آیا کہ رات سے بارہ وجہ آجی رات کے بعد نبی کا ہون جا رہے ہیں تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگی میں نے دیکھا اور پھر اپنے آپ کے اوپر میں نے حضور جا کے تو ایک قبر پہ بیٹھ کے میں یہ سمجھ دی رہی عائشہ لکھتی ہے کہ میں بہت دور فاصلہ رکھ کے عائشہ قدم سے چل رہی تھی کہ نبی کو بتانا لگے لیکن حضور جب قبر پہ جا کے بیٹھ گئے تو مجھ کو آواز دی عائشہ میں جانتا ہوں تو میرا پیچھا کر رہی ہے ادھر آؤ میں شرم کے مارے پانی پانی تو گئی اور نبی کے پاس جا کے میں نے معافی مانگی حضور نے فرمایا مجھے فتح ہے اس بات کا کن میں یہاں آیا ہوں ان روحوں کے لئے دعا مانگنے کے لئے کہ جو آج تک گزر چکی ہیں کئی روحوں کے لئے پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو وہ نجات پا جاتی ہیں جنت میں رہتی ہیں کئی روحیں ایسی مقدر والی ہوتی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں مقرب فرشتوں کی طرح بند کے رہتی ہیں مگر میں ان روحوں کو یاد کرنے کے لئے آیا ہوں کہ جن کو ابھی تک خدا نے نجات نہیں بکشی شاید میری شفائط پر ان کو خدا نجات دے ہوئے میں یہاں آیا ہوں تاکہ دل نرم ہو جائے ہے عائشہ خدا تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کے دو پاؤں ہیں یعنی عبادت کے دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ تم خدا کے حضور میں عجد انکتاری کرو یعنی عاجتی کرو حلیمی نرمی سے روح خدا تعالیٰ کے حضور میں اور دوسری یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکرانہ کرو دو چیزیں عبادت ہیں جس عبادت میں یہ دو چیزیں نہیں وہ عبادت نہیں ایک تو یہ کہ تم خدا تعالیٰ کی اجد و انکساری کرو اور دوسری یہ کہ تم خدا تعالیٰ کا شکران چیزیں عبادت ہیں ابھی ہماری دعا کبھی آپ پڑھتے ہو تو اس کے اندر یہی دو چیزیں ہیں شکر گزاری اور خدا تعالیٰ کے حضور میں آجزی یا مولا میں کچھ نہیں اور سچمچ اپنے آپ کو نم کے بلکل حلیم بنا کے بلکل نیشا سمجھ بنا کے بلکل نیشا سمجھ کے چلو کسی بھی طرح کی مغروری عرض کی میں نے کہ علم کی مغروری کسی کو دو کتابیں آگئیں کوئی خوبصورت ہے تو کالے بدصورت کو دیکھ کے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کوئی مالدار ہے تو غریب کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے کسی میں طاقت ہے تو وہ بچارے کمزور کی مذخری کرتا ہے یہ باتیں اچھی نہیں حضرت مولانا ایمان سلطان محمد صلوات علیہ علیہ دلی میں آئے پنجابی جماعت بیٹھی تھی پانچھے ہزار منڈب کے اندر ہمارے ایک مشنری صاحب سے پنجابی مشنری ان کے بھائی کا لڑکا تھا صدر الدین نام تھا وہ سارا واقعہ میری آنکھوں میں میں اس وقت گھوم رہا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں فلم کی طرح میری نظر کے سامنے ہے دس دیارہ سال کا لڑکا تھا اس کو کھڑا کیا گیا کہ خداوند یہ تو تلاتا ہے اس کی زبان میں لکنت تھی ماروہ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے ایک تو بیچارے کی زبان میں لکنت پہلے سے تھی اور پھر دو عالم کا بادشاہ بیٹھا ہے اس کے سامنے کے بڑا بڑوں کی بھیگی بند جاتی ہے تو بیچارہ مولا کے موکے خوف سے روگ سے بوس نہیں سکا مشنری چاچا سے کہتے ہیں بول بیٹا بول چھوڑا دلاتا دیا مابب نے کہا بولا تمہارا نام کیا ہے تو توتلی زبان میں کہا میرا نام حضر الدین ہم لوگ سب ہس پڑے جب ہم ہس پڑے تو حضر امام نے کڑوی نظر پر جماعت کی طرف دیکھا مابب فرمایا کسی سے مچھا سو اس کی ماں نے کسی کا دل دکھایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ خدا نے اس کو یہ اولاد دی ہے اس کی ماں نے کسی کا دل دکھایا سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ ماں نے کیا تو بیٹے کو کیوں ملے خدا جو ہے نا وہ ایک پتھر سے دو چار پانچ دس کبھی کبھی پچاس خورزے مارتا ہے ماں کو یہ سزا ملی کہ اس کی اولاد کو دیکھ دیکھ کے جلے اور اس نے اولاد نے بھی اپنے پہلے جنم میں ایسا کچھ کام کیا تھا جس کی اس کو سزا مل گئی ہے ماں کی وجہ سے پکڑے نہیں گیا البتہ ماں کے وجہ سے ہم کو امام نے فرمایا کہ اس کی ماں آتی اس لیے ایسی اولاد کسی اور جگہ جانی چاہیے تھیں اس کو دے دی خدا نے دونوں کو سزا دی یہ جونہ جمعہ خانہ آپ کو آج بیٹے ہو ماری کا جونہ جمعہ خانہ جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کو تو خیال ہو رہا ایمان سلطان محمد صلی اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے صرف عمر عورتوں کی ہی محفل تھی مہمانی تھی مرد لوگ نیچے سے باہر کھڑے ہوئے یہاں مولا کی کرسی تھی ایک مشن ریواز کر رہے تھے مولا کے آنے سے پہلے اور یہاں جو یہ لائن تھی کارپیٹ پیچھی ہوئی تھی جونہ جمعہ خانہ تو لکڑی کا تھا اور ذرا تنگ تھا اتنا کھلا بھی نہیں تھا ایک بھائی یہاں بھائی تھی تیسری لائن میں چھوٹا سابدہ سے ایک مہینے کا بچہ بڑا خوبصورت بچہ اس سے وہ کھیل رہی تھی اور جو مشنری واز کر رہے تھے ان کو ذرا نادوار بھی لگتا تھا کیونکہ واز کرتے کرتے اگر دھیان ہٹ جائے تو مشنری کو اچمچ برا لگتا ہے وہ واز نہیں کر سکتا اچھی طرح دل جمعہ نہیں جاتا خیالات بگل جاتے لیکن کچھ بولا نہیں یہاں تک کہ امام زمان کے آنے کی وسل ہوئی مشنری بیچ گیا جنان بولنا شروع کیا گیا آدھے گھنٹے کے بعد سرکار آئے وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ کھیلتی رہی مولا آ کے بچے تب بھی کھیلتی رہی مولا کی نظر پڑی تیسری لائن میں یہی بیٹھی تھی امام کہتے ہیں تم کو یہ بچہ بہت پیارا ہے اس نے سمجھا کہ میرے بچے کی تاریخ ہو رہی ہے چھاتی سے لگا کے کہتی بہت پیارا خداون بہت پیارا ہاں خداون بہت پیارا تمہیں اس طرح سے پیارا ہے کہتیا خداون اس سے پیارا مجھے کوئی نہیں مارا فرمائیے بچہ تم کو جہنم میں لے جائے گا اس کے موں سے یہ نکلنا چاہیں یا مولا تیرے سے پیاری کوئی چیز نہیں تو نے یہ بچہ دیا ہے تیری مہربانی اور رحمت سے مجھے ملا ہے لیکن انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے اکل خراب ہو جاتی ہے خدا تعالی کی ناراض کی اس طرح سے اترتی ہے گم ہو گئی گم ہو گئی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے مولا کی رحمت سے کبھی بھی بھول کے بھی اپنے دل میں یہ نہ کہنا میں نے ایسا کیا ہے ہم اپنی بولچار میں کہتے ہیں کہ بھی مجھ کو پتند نہیں مجھ کو نہیں کھانا ہے مجھ کو یہ کھانا ہے میں آتا ہوں میں جاتا ہوں وہ اور بات ہے لیکن ہماری نیت میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ میری وجہ پہ ہوا ہے میں نے کیا ہے میرے کارل سے ہوا ہے بعض آدمی ہیں لوگوں کو اپنا احسان جتاتے رہتے ہیں اگر کسی نے احسان کیا تو سچ مچ اس کا احسان مانو مگر سب سے وڑا احسان اس پر وردگار کا کرو اس کی وجہ سے مل رہا ہے مال دولت بال بچے سب کچھ اس کی رحمت ہے یہ ابھی چوپاٹی کا بریچ بہت چوڑا ہو گیا ہے دیکھا میں نے پرانا بریچ تھا میں جا رہا تھا چوپاٹی ایک دن یہاں رویل اوپیرا ہاؤس کا سینیما ابھی معلوم نہیں کیا نام ہے اس کے اوپر چڑھتے چڑھتے ایک ہندو عورت تھی ایک گود میں بچہ اٹھایا ہے آس گھت بچے اس کے ساتھ کے لائن میں بچے مستی دوفان کرتے ہیں بیچاری تھت گئی گھبرا گئی بچے پھر بھی کچھ لڑ رہے تھے زمین پہ بائچ کے ایک ایک بچے کو اپنی چمپل سے جو اس نے مارنا شروع کیا روتی رہی مارتی رہی اور بد دعائیں دیتی رہی کہ تم جنمتے ہی مر گئے ہوتے تو اچھا تھا ایک ماں کہ جس کو اولاد اتنی پیاری ہے اس کے موں سے میں نے یہ بد دعا سنی مجھے بہت حیرانی ہوئی میں تو پھیکنے لگا شروع گیا اس مجھے سوچتا رہا ہے یا مولا دنیا میں ایسے بھی لاکھوں انسان ہیں جن کو اولاد نہیں ہوگی وہ دعائیں مامیتے ہیں ناک لگرتے ہیں منتیں کرتے ہیں تعویز لیتے ہیں کئی طرح کی آجزیاں کرتے ہیں کہ خدا ہم کو ایک بچہ دے رہے اور بعض دفعہ بچے کے اوپر تلاک ہوتے ہیں بچے کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی اندر رکھنے پڑتے ہیں اور ایک یہ عورت ہے کہ اس کو تُو نے انتنی اولاد دیا آج دست بچے دیئے اور یہ اولاد سے تھک گئی ہے اور بتوا دیتی ہے کہ نہ ہوتے تو اچھا بچا یہ بھی خدا کی ایک ستزا ہے یہ بھی خدا کی ایک ستزا ہے ہمارے گناہ بے حساب ہیں اور خدا تعالیٰ کی پکڑ بھی بے حساب ہیں لہٰذا اپنی زندگی کی اندر در کے چلو اس خدا نے دیا ہے میرا ایک دوست تھا ڈاکٹر دارے سلام میں وہ ڈاکٹر ہارٹ کا سپیشلیس اور خود کو ہارٹ کی بیماری ہوئی دیکھنے گیا خیر میں باہر گم چلا گیا واپس آیا اور اس کو میں فون کیا مجھے کہتا ہے شکتاب آئے ہو دہرہ آدمی تھا مجھے ضرور ملیے بہت دنوں سے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں میں اس کے گھر گیا لاشتہ کیا گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے باتے کی بلکل آچھا علم کی باتے سے علم دوست شکت تھا میں چلا آیا رات کو رات کو کھانے کے تیبل پہ بیٹھا ہاتھ سے لکمہ اٹھا کے موہ میں تو ڈال دیا بس وہ لکمہ موہ میں رہ گیا اور ہاتھ بھی موہ کے پاس ہی رہ گیا گزر گیا وہیں بہتے بہتے اس کا ہاتھ سیل ہو گیا لکمہ موہ میں جانے کا حکم ہوا خدا کا کہ لکمہ کو تو موہ میں ڈال لے یعنی جیب اس کا سوات لے لے گئے لیکن خبردار حلق سے نیچے نہ اترے ہے نا جنہ میں موہ میں رہ گیا لکمہ موہ میں رہ گیا حلق سے اترنے کا حکم نہ ہوا خدا کا وہ خدا زمین و آسمان کا مالک بادشاہ ہم کو پیدا کرنے والا ہم کو مارنے والا ہم کو جیدانے والا ہم کو تندرستی دینے والا ہم کو اولاد دینے والا ہم کو ایمان دینے والا ہم کو عزت دینے والا وہ جب چاہے سب کچھ لے جائے اس خدا کے لئے ہمارے پاس صبح شام آدھا گھنٹہ نکل نہیں سکتا کہ ہم اس کے جماعت خانے میں آ کے شکرانہ تو کریں کوئی ہم کو چاہ کا کپ پلائے تو ہم کہتے ہیں سینکیو اس خدا نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے احسان مندی اس کے شکرانے کے لئے ہمارے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ سامنے رہتے ہوں جائے در وائی کے عزت گرد میں معلوم نہیں کتنی فیملیاں رہتی ہیں مجھے پتہ نہیں لیکن ضرور سو دو سو فیملیاں تو ہوں گی پانچ سو سو جیب تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کتنی ہوں گی در آج تو اچھرا تو اچھرا تو دو ہزار آدمی آپ کبھی روز آ دو یہ جماعت خانہ پورا بھی نہیں ہوتا لیکن مجھے پتہ لگا یہ جماعت خانہ خالی ہوتا ہے شاید آپ کسی اور جماعت خانے جاتے ہوں گے پتہ نہیں مومنوں ہمارے اندر کتنا تو احساس ہونا چاہیے اگر سے ہم کو امام نے فرمان کیا ہے کہ جہاں ہو تم دعا پڑھ لو تجمہ سے یہ اس کے لئے کہ جو سفر میں ہے یہ اس کے لئے کہ جو دور ہے میں ابھی رستے میں میں نے دعا پڑھ لی موٹر میں سات بجے مجھے احساس ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں پہلی دعا تک نہیں پہنچ تکوں گا میں نے کار میں موٹرکار دعا پڑھ لی ادھر آیا کہ دعا جاری تھی دو پاک باقی تھے تو شامل ہو گیا ایسا فرمان اس لئے یہ ہے کہ دعا کا وقت ہو جائے اور تم کو ایسا لگے کہ جماعت خانے تک نہیں پہنچ تکوں گا فر لو رکھتے میں چلتے چلتے پڑھ لو مطافری پہ ہو تو مطافری میں پڑھ لو خدا نخواستہ بیمار ہو اس میں کی طاقت نہیں لیکن لیکن پڑھ لو لیکن اگر تم درستی ہیں اگر ہم جماعت خانے کے نزدین ہیں یا دور بھی ہیں تو بھی کیا ہمیں ہر روز جماعت خانے تو آنا چاہیے جماعت خانہ امام کا گھر ہے یہاں آ کے ہم حضر امام کا شکرانہ کرتے ہیں یہاں آ کے ہم حضر امام کو سلام کرتے ہیں ہم اس کی برکتیں پاتے ہیں ہم اس کی دعا آفیش لیتے ہیں پھر سے ایک بات یاد آگئی جو میں ایک اور جگہ کر آیا ہوں میرے دادا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ اسی واری کے جماعت خانے کے اندر ایک تو وہاں خالج جماعت خانہ پر یہ بھی بند کر دیا گیا ہے لیکن ماتہ سلامت سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی ماں یہ جونے جماعت خانے کے اندر اپنی پچھیڑی کے ساتھ جماعت خانے کو ساپ کر کے پہنتی تھی اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی مولانا سلطان محمد کی ماں کو اولاد نہیں تھی اولاد مانگنے کے لئے اپنے سسرے کے پاس گئی کانی محلے کے اندر مولانا ساہسن علی شاہ اور پیر جوما علی شاہ مواب کے پاس تھا شمدیر دوموں کانی محلے جماعت خانے میں باٹھے تھے ماتہ سلامت میں کھوڑی درست پہنا بہت پورانی باٹھ ہے اس لمانے کی اندر اور پہ گھنگل نکالتی تھی چھیڑا نکالتی تھی چھیڑا نکالا ایک کھوڑی نوکرانی کو ساتھ لیا گئی کانی محلے مانگنے کے اندر جاگے بیٹھ ہی رہی جب ہی موقع دیکھا تو اٹھ کے یہ جو نوکرانی تھی وہ گئی کامریہ حاجی کے پاس حاجی کامریہ تو کہا کہ میری پیتھانی آئی ہے اکتہ اولاد نہیں ہوتی مولا کو عرض کرو پکشیف پہ حاجی کامریہ نے عرض کی مولا نے فرمایا اچھا بھولاؤ دیڑھانی کو لے کے ساتھ کے سامنے آئی چھیڑا نکالا ہوا ہے مطسلامتی سناشری تھی مدر پھر بھی جائیں بھی تھی امام کی گھر والی اگرچہ اس وقت نہ تھی پیر کی گھر والی تھی لیکن ہم امام نے فرمان کیا کہ ایک ایک اللاؤ سیب لے کے اس کی جھولی میں ڈالا دعا فرمائی اور فرمان کیا کہ دیکھو جس کو کہو کمریہ جی کو کہتے ہیں جس کو کہو جمع کھانے کو پاس کرو اپنی پچیری پہ دوپکتے پہ جمع کھانے کو تاف کرو اور وہ پچیری پہنا کرو دھونا نہیں کوئی کی طرح سے رکھ دینا گھر پہ آؤ اور گھر جاؤ اتنی ذریعہ استعمال کرو انشاءاللہ خدا تم کو لڑکا دے گا عورت چلی گئی حاجی کامڑیا کا امام پوچھتے ہیں یہ عورت کون تھی ہے بھائی کون تھی کہ تک تو دعوان پتا نہیں گھر بھائیوں کی طرف مکھیانے کو پوچھا کامڑیا دی کو پوچھا انہوں نے کہا ہم کو پتا نہیں ہے بھائی کو انہوں نے کبھی پہلے کو پہلے نہیں پہلے نہیں اور عورتوں کے پوچھا کہتے ہیں یہ جو دو بھائیاں تھی وہ تو پورا نیچے اتر کے چلی گئے یہ دو بھائیاں کون تھی ایک عورت نے کہا کہ وہ جو بازی میں نوکرانی تھی وہ واری میں رہتی ہے واپس آیا مولادوں کا خدا پتا نہیں لگا لیکن جو نوکرانی تھی وہ واری میں رہتی ہے اس نے مجھے مولاد میں گوٹے ہو کے کہا میں نے تجھے کہا تم پتا لگاؤ تو پتا لگائے بغیر تم آگئے ہو نیچے گیا نیچے گیا تو پتا لگا کہ ایک بھوڑا گاڑی میں دو بھائیاں بیٹھ کے چلی گئیں مولاد کی گاڑی کھڑی تھی اس میں آجی کا مریعہ بیٹھے اور اس گاڑی کا پیچھا کیا پیچھا کیا یہاں تک پیچھا کیا واری تک واری میں وہ گاڑی خالی ملی مومنے کو پوچھا کے تیری گاڑی میں کون آیا تو بھلا دو بھائیاں آئیں مگر معلوم نہیں کون تھی اسے پیلاش کرتے کرتے وہ عورت میری جو ساتھ تھی اس نے کہا کہ وہ تو بی بی سرکار تھی آجی کامڑی آسو کھڑے کا کھڑا رہ گیا کہتا صد بولو کہتا یہ کامڑی ساتھ میں صد کہتی وہ میری ستھانی وہ بی بی سرکار تھی بی بی ستھانی میں کیسے آئی یہ پتا نہیں لیکن آئی ضرور جا کے جب مولا دوارت کی حسن علی شہ مابب نے حس کے کہا مجھے معلوم ہے میں نے شادین کے وقت جو انگوہی دھی تھی وہ اس کے ہاتھ میں میں نے دیکھی کہ یہ تو میری بہو ہے لیکن تجھے بتانے کے لیے میں نے بھیجا تھا میں تو سمجھ گیا کہ میری بہو ہے ماتہ سلامت اس واری کے جماد خانے کے اندر اپنی پچیڑی سے چکھائیاں ساپ کرے کھنٹیاں ساپ کرے پاکھ کو سنچے اور وہ پچیڑی پہن کے گھر جا کے یہ ہی بنگلے تھے دوسرے برس نولان سلطان محمد کا جنب ہوا امام کی ماں نے بھی جماد خانے کی خدمت کر کے لڑکا لیا ہے جماد خانے کے اندر ہمیں سب کچھ ملتا ہے اولاد ملتی ہے مال ملتا ہے عزت ملتی ہے سندرکتی ملتی ہے گھر میں سکھ شانسی ملتی ہے جو ہی مانگو یہاں سے ملتی ہے اگر اسی کو آپ نے چھوڑ دیا تو جاؤ گے کدھر کہاں سے ملے گا یہ خزانہ ہے حضر امام کا تب تو گرہ خزانہ لٹا دیا تمہیں لوتی شکو تو لوتی یہ جو امام کا گھر ہے دندارو اس کو آباد کرو سندرکتی ہے سندرکتی ہے سندرکتی ہے سندرکتی ہے وید سے مطلب قرآن ہے وید سے مطلب حضر امام ہے کہ یہ امام کا فرمان ہے جماعت خانہ بہت ہے یہاں خزانے لکھتے ہیں اور یہ خزانے امام کی رحمت کے ہیں امام زمان کی رحمت کے امام زمان فرمایا جو آدمی جماعت خانے میں ہی آتا آہستہ آہستہ اُس کے امام میں خلق کر جائے گا جو آدمی دن وقت کی دعا نہیں پڑتا نبا فرمایا پانچ برس دس برس بیس برس میں اُس کے امام کے پر خلق پڑ جائے گا جو آدمی دسمن نہیں دیتا نبا فرمایا وہ امام کا دشمن ہے جو آدمی دسمن کھا جاتا ہے مال واجب نبا فرمایا اُس کے مال جر جاتا ہے اُس کے مال میں برکت نہیں رہتی اور اُس آدمی کی روزی رزق بھی ساتھ نہیں ان تین چیزوں کا بہت زیان دکھو تین وقت کی دعا جماعت خانے میں پڑھو بندھارو کوئی کارن کوئی وجہ تو مجبوری نئے جماعت خانے میں آ سکے تو کسر بھی دعا پڑھ سکے مگر ہر روز چوبیس گھنٹے میں ایک سفر روز جماعت خانے آنا چاہئے اپنی کمانی میں سے دسمن مال واجب ادا کرو مالا بہت برکت دے گا اور سب سے ایک اور اچھی چیز جس میں امام اور بھی راضی ہوگا وہ ہمارے نیت عامال ہیں کسی کا برا نہ کرو کسی کی غیبت نہ کرو بد کام اور گناہ کے جو چیزیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ کون کی چیز بری ہے اور بد ہے ہمیں اماموں پیروں کے فرمانوں میں سے پتا ہے مشنریوں کی واضح سنتے ہیں میں ساری ڈیٹیلز نہیں دیتا لیکن اپنے عامال پاک بناو دل کو ساکھ کرو نیت بھی ساکھ رکھو نظر بھی پاک رکھو ہاتھوں کو اور کانوں سے پانوں سے اپنے بدن سے نیک عامال کرو عبادت کرو ذکر کرو جمع کھانے آو جوا پڑو دسون دو سکھو آپ کو دن میں جنیا میں خوشیاں ترکی اور شکون اور چینز ملے گا شکی اور آباد بنو گے انشاءاللہ مولا آپ کی نیک عمیدیں پوری کریں ایمان کی سلامتی دے رہے گناہ بھوچک معاف کریں نہ فرمانی سے بچائیں بدیوں ذرائیوں سے بچائیں بلائیں آفتیں ضرور کریں حقیقتی سمجھ دے رہے سرمان برگاوی سکھاویں عبادت بندگی میں مشہور رکھیں ذکر سکریت میں پورا کرائیں جان مال میں برکت دے رہے آل اولاد میں برکت دے رہے عزت آبرو میں برکت دے رہے روہوں پورا کریں جان مال میں سکھ شانسی محبت دے رہے ایمان کی سلامتی دے رہے ظہر باتوں دیدار نصیب کریں روڈ نہیں ڈیویییییییییییر روڈ ہی ڈیویییییییییییییییی Jason